موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب کا چینل بی فرینڈ چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گجر نالک کی تازہ درین صورتحال کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ نالے کی صفائی کا کام مشینوں کی مدد سے جاری ہے اور تیری سے اس کچھرے کو ساف کیا جا رہا ہے اور نالے میں موجود جتنی بھی غلاظت ہے جتنا بھی کچھرہ ہے اس کو نکالا جا رہا ہے اور یہاں دن رات کام جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ اس کام کو جل سے جل پایا تک میل تک پہنچایا جا سکے اور گزشتہ تعل ہونے والی بارشوں کی وجہ سے جو یہاں نقصان ہوا تھا یا جو یہاں صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ اس سال پیدا نہ ہو سکے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال بہت تیر بارشیں ہوئی تھی اور ان بارشوں کی وجہ سے یہ نالہ اور فلو ہو گیا تھا اور اس نالے کا جو پانی ہے وہ سارا روڈ پہ آ گیا تھا اس کی وجہ سے روڈ بھی جام ہو گیا تھا اور کافی غلاظت بھی روڈ پہ آ گئی تھی تو اس صورتحال کے پیش نظر گورنمنٹ نے ان نالوں کی صفائی کا پورام یہاں شروع کیا اور نہ صرف ان نالوں کی صفائی کا پورام شروع کیا بلکہ ان نالوں کے اردگرد موجود جو غیر قانونی انکروچمنٹس تھی ان کو بھی گرانے کا فیصلہ کیا جس کے تحت بہت ساری انکروچمنٹس تھی وہ گرادی گئی ہیں جن میں رہاشی گھر بھی تھے اور کمرشل جو بیلڈنگ تھی ان کو بھی گرایا گیا کیونکہ ان بیلڈنگ کی وجہ سے یہ جو نالوں کی صفائی کا کام تھا وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ ان نالوں پہ کیونکہ یہ بیلڈنگ تھی اس وقت یہاں نہ تو کوئی مشینری جا سکتی تھی اور نہ کسی قسم کی عام درخت ہو سکتی تھی اس وقت یہاں کی صفائی تقریباً ناممکن ہو چکی تھی اور اس صفائی نہ ہونے کی پیش نظر یہ نالے ہر سال بارشوں کی وجہ سے اور فلو کر جاتے ہیں تو اب امید کی جاری ہے کہ آئندہ اگر بارشیں یہاں ہوتی ہیں تو یہ نالے اوور فلو نہیں کریں گے کیونکہ اب ان کو جو صفائی کا کام ہے ان کی وہ ٹوپرلی کیا جا رہا ہے اور ان کو گہرہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے ادگرد دیواروں کا کام بھی کیا جا رہا ہے اور آئندہ مستقبل میں پوشش کی جائے گی کہ ان نالوں پہ کسی بھی قسم کی غیر قانونی جو تعمیرات ہیں وہ نہ ہو سکیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سلسلے میں جہاں جو بھی مزید ڈیویلپنٹ ہوں گی یا مزید کسی بھی قسم کی کنسٹکشن ایکٹیوٹیز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضاف ضرور کرنا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا رہے گا کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں اور یہ جو کلین کراچی پروگرام کے تحت ان نالوں کی صفائی کے کام جاری ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور بھیجے گا تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں